حضرت اللہ عنہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ آج لیکچرل نمبر تین ہے لیکچرل نمبر تین میں ہم کوارڈرائٹک فارمولے کا پروف ڈسکس کریں گے کہ کوارڈرائٹک فارمولے کو کس طرح ہم ڈرائو کرتے ہیں یا پروف کرتے ہیں سب سے پہلے کوارڈرائٹک فارمولا ہوتا کیا ہے what is quadratic formula quadratic formula ہمارے پاس فرس کا standard form of quadratic equation x variable میں گیون ہو تو اس سے ہم ایک فارمولا ڈرائو کرتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root divided by 2a آج ہم جی اس quadratic equation سے یہ quadratic formula ڈرائو کریں گے سب سے پہلے step ہمارے پاس ہی ہوگا ڈیا سٹوڈنٹ کہ جو standard form of quadratic equation ہے یہ اس طرح ہوتا ہے اس کو پہلے ہی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں جو x square کا coefficient یا leading coefficient جو ہوتا ہے وہ 0 کے equal نہیں ہوگا سب سے پہلے step یہ ہوگا سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اس quadratic formula کے ڈیرائویشن کے لئے جو meter ہم use کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں completing square meter ٹھیک ہے سب سے پہلے step یہ ہوگا جو constant drum ہے ادھر جو constant drum ہے plus c اس کو ہم right side پر لے جائیں گے پہلے step آپ نے یہ ہی یاد رکھنا ہے تو یہ ہوگا 0 minus c کیونکہ equation میں جب ہم ایک نمبر کو ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ پر لے جاتے ہیں تو اس کا sign opposite ہو جاتا ہے تو یہ آیا ax square plus bx is equal to minus c پہلے step ہمارا complete ہوا اب آتے ہیں دوسرے step کی طرف دوسرا step یہ ہوگا کہ اگر اس leading coefficient مطلب x square کا جو coefficient ہے اگر وہ one کے علاوہ کوئی نمبر ہے تو اس کو ہم one بنائیں گے ٹیک ہے اگر one ہے تو پھر اس step کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو one بنانے کے لئے جو x square کا coefficient ہے اس کو اس equation کے دونوں سائٹ پر divide کریں گے ٹیک ہے تو میں لکھوں گا dividing both sides by a ٹیک ہے تو یہ کیا ہے ax square plus bx divided by a is equal to minus c by a تو یہ a اس کے denominator میں بھی آئے گا اور bx کے denominator میں بھی آئے گا اگر a a کے ساتھ cancel out ہوا تو میرے پاس بچ گیا x square plus b over ax is equal to minus c over a اور اس کے ساتھ یہ دوسرا step جو ہوتا ہمارا complete ہوا اب آتے ہیں تیسرا step کی طرف تیسرا step یہ ہوگا کہ آپ نے یہ x کے کوفیشن کا سائن دیکھنا ہے اگر یہ plus ہے تو اس سے ہم بنائیں گے a plus b whole square formula جس جو equal ہے a square plus 2ab plus b square کا اگر یہ sine negative ہوگا تو پھر ہم اس سے a minus b whole square formula بنائیں گے جو equal ہوگا a square minus 2ab plus b square کا کیونکہ ہم complete کرنا چاہتے گے پھر start میں میں نے بتایا کہ اس formula کے derivation کے لئے ہم completing square method use کر رہے ہیں completing square کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز complete نہیں ہے اور ہم اس کو complete بنا رہے ہیں کس چیز complete بنا رہے ہیں ایک چیز square نہیں ہے complete square نہیں ہے perfect square نہیں ہے اس کو ہم perfect square بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس formula کی طرح سے a square a square تو ادھر x اپنی جگہ پر آیا یہ a square ہے پھر اس کے left right side دیکھے تو پھر ہے 2 تو میں نے ادھر لکھا 2 to 2 تو ادھر نہیں ہے تو 2 پہ divide بھی کریں گے تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ cancel ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا پھر a مطلب first first تو ادھر x ہے تو یہ x میں نے پہلے لکھا تو کیا بچا b over a اس کو میں نے اپنے جگہ پر لکھا یہ اس سے پھر بھی b over a x آتا ہے یہ 2 to کے ساتھ cancel out ہوا x کو b over a کے ساتھ multiply کر رہے ہیں تو اس سے b over a x پہ رہا آتا ہے تو یہ اب آیا x square plus 2 time first اب یہ 2 اس کے ساتھ multiply ہوگا تو اس سے کیا آتا ہے b over 2 into second to second to second square آیا ہے تو میں یہ کیا کرتا ہو اس کو 8 کرتا ہو تو یہ تو equation ہے left side میں جو operation ہم کریں گے وہ ہی operation right side میں بھی کریں گے تو دونوں سائٹ پر میں نے اپنے لکھنا ہے adding b over 2 a whole square on the both side of our equation تو اپ لیپ سائٹ کو دیکھو first square plus 2 time first into second plus second square تو یہ ایدھر یہ complete ہوا ٹھیک ہے a plus b square formula ایدھر بن گیا تو اس کے طرح سے first square first plus second whole square تو second ہمارے پاس ہے وہ b over 2 a ہے is equal to minus c over a plus یہ square b پر بھی آئے گا مطلب denominator پر بھی آئے گا اور denominator پر بھی آئے گا divided by 4 a square denominator میں 2 پہ جب square آئے گا 4 ہوگا اور a پہ آئے گا 2 a square ہوگا اب یہ آیا x plus b over 2 a whole square is equal to ادھر LCM نکالے تو ہمارے پاس LCM ہے 4 a square LCM سے ضرب جب دیں گے a a square کے ساتھ cancel out ہوگا تو یہ آئے گا minus 4 a c ادھر LCM cancel out ہوگا تو ادھر آئے گا میرے پاس b square اس کے پاس ہم یہ لگ آئے گا کہ x plus x plus b over 2a whole square is equal to تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے ادھر آپ نے commutative law use کرنا ہے ہمارے پاس یہ آئے تھا minus 4ac plus b square divided by 4a square اس کے بعد ہمیں کیا لکھنا ہے x plus b over 2a whole square ادھر commutative law use کرو b کو پہلے لکھو minus 4ac کو بعد ملکھو divided by 4a square ادھر ہم x معلوم کرنا چاہتے ہے پہلے ہم نے square کو ختم کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ taking square root and both side square root سے ختم ہوتا ہے دونوں طرف میں square root دونوں طرف میں square root لوں گا this side پہ بھی اور this side پہ بھی square root لوں گا ادھر square square root کے ساتھ cancel out ہوا x plus b over 2a is equal to square root ہر number کا square root two numbers ہوتے ہیں تو انہوں equal ہوتے ہیں لیکن اس کے sign opposite ہوتے ہیں جیسے کہ 4 کا square root ہے وہ plus 2 بھی ہے اور minus 2 بھی ہے ٹھیک ہے تو ادھر میں پاس ہے p square minus 4ac divided by 4a square اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے کہ x plus b over 2a is equal to a square root جو right side پر ہے یہ denominator پر بھی آئے گا اور denominator پر بھی آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد x plus b over 2a is equal to plus minus b square minus 4ac divided by یہ 4 پر b square root آئے گا ملٹیپلائیڈ by a square پر b آئے گا x plus b over 2a is equal to plus minus b square minus 4ac divided by 4 square root 2 ہے square 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 root کے ساتھ cancel ہوا تو میرے پاس آیا 2a s کے بعد آئے گا اس کو اس سائیڈ پر لے جاؤ کہ میں x کو معلوم کر رہا آئے گا ادھر میں جب لے جاؤں گا تو پلس اگر مائنس ہو جائے گا مائنس 2 مائنس b divided by 2a plus minus b square minus 4ac divided by 2a ادھر آپ دیکھیں تو d nominator میں same number ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے nominator کو اپنی جگہ پر اس طرح ہی لکھنا ہے اب وہی sign کے ساتھ ٹھیک ہے divided by 2a تو یہی ہم proof کرنا چاہ رہے تھے یہی میرے پاس ہمارے پاس quadratic formula کا proof ہے اس میں a x ka coefficient b x ka coefficient c جو constant drum ہے ٹھیک ملتے ہی next lecture میں تب تک اللہ حافظ سوچ دیں ڈیو حافظ ڈیو